اوکی گئیس تو سپرسس میں نیو ایکس رولز آ چکے جی ہاں گئیس پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں بھی تک مجھے اس کا نام سمجھ بھی نہیں آئے کیونکہ جہاں پہ بھی بھائی ہر جگہ جہاں پہ بھی بات ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں ہے کہ آخر کار اس کا نام کیا ہے اور آخر کار اسے کیا بولایا جاتا ہے اسے تم لوگ سپرسس کے رولز کے ایکس سوٹ کی طور پر جان سکتے ہو تو گئیس یہ کون سے نئے رولز آئے ہیں جو کی سپرسس کے ایکس سوٹ میں آئے ہیں اور آخر کار ان لوگوں کا اب کیا کام اور کیا اینیمیشن ہونے والا ہے تو بینہ ڈائم کو ویسٹ کریں ہم لوگ اچھی ویڈیو میں سی کے اوپر بات کرنے والا ہے تو چلو پھر کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میں تم لوگوں کو ایک بار اور بتانے والا ہوں اگر تم لوگوں نے میرا سیکنڈ چینل سبسکرائب نہیں کر رہا تو بھائی سبسکرائب کر لو کیونکہ اس چینل پہ اس والے رولز کی سپوٹ لائٹ بہت زیادہ جلدی آ چکے مجھے نہیں پتا کہ میرے چینل پہ یہ ویڈیو لیٹ کیوں آری بہت اس میں میں نے بہت زیادہ جلدی اس کی سپوٹ لائٹ جو ہے اپلوڈ کر دیتی تو تم لوگ جا کے اس چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ بھائی تم سپسکرائب کرو تاکہ بھائی تم سپسکرائب کرو چینل کے کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ مش نہ کر پھاؤ اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے ایکن بھی دبالے نہ کی کہ بھائی اس پہ سب سے پہلے سب سے پہلے جو بھی سپرسس چینل میں لیکس ہوتے ہیں یا پھر ٹریلر وغیرہ آتے ہیں رولز کے یا بھی کچھ نئے چیز کے آتے ہیں تو اس والے چینل پہ سب سے پہلے آتے ہیں تو تمہیں بتا دیتا ہوں کہ آخر کا یہ ہے کیا تو آج سے کچھ ٹیپ بلے سپرسس والوں نے شیریف کا ایکس ایکس سوٹ اور لانچ کر آتا جو کہ یہ ہے اور یہ تمہیں چھے سو اسی گولڈ سٹارز میں پڑے گا شیریف کے بعد اس کی اینیمیشن جو ہوتی ہے ایننگ اینیمیشن وہ یہ ہوتی ہے اور اس کی کیلنگ اینیمیشن یہ ہوتی جو کی سامنے والے بندے کو نظر آتی ہے دیکھ رو کیا تگریز کی کیلنگ اینیمیشن یہ والی ہے ساتھ ہی ساتھ ایک کیلنگ اینیمیشن یہ تمہارے لیے ہے جو تمہیں اور تمہارے آس پاس والے بندوں کو نظر آئے گی ساتھ ہی ساتھ اس کی ایم بی پی والی اینیمیشن جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے تو اگر تم لوگوں نے شیریف کھول لکھایا تو اس کے بعد 603 گوٹ ساتھ ہے کہ تم لوگ اس والے سٹائلی شیریف کو کھول سکتے ہو پھر اسی کے ساتھ یہ لوگ ایک اور جو ہے رول لائے جو کی ہے باؤن ٹینڈر اب یہ باؤن ٹینڈر دیکھ کے میں اس سے شادی کلنوں اتنی پیاری ہے بھائی کہ یہاں پر یہ والی باؤن ٹینڈر ہنٹر ہمیں ایزا کاوگل نظر آتی ہے اس کے آنے والی اینیمیشن کی بات کرو تو کہ جو کی کچھ ان لوگوں نے ایسی دکھائی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے اس کی کلنگ اینیمیشن کچھ ایسی دکھائی تھی ویسے دیکھائی جائے تو تیس تیس سیکنڈ کا کورڈ ہونا جاتا ہے باؤن ٹینڈر کا ایک باؤن ٹینڈر کا ایک باؤن ٹینڈ کرنے گیا تو یہاں پر چار سیکنڈ کے تو انہوں نے اینیمیشن نہیں دکھا دی کیونکہ سامنے والے بندے کو نظر آئے گی ایک کلنگ اینیمیشن یہ تمہارے لیے جو کہ تمہارا سواس والے بندے کو نظر آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے اس کی ایم بی پی اینیمیشن اس کی سٹوڑی انہوں نے شریف سے تھوڑی بہت کنیکٹڈ رکھی ہے جو کی ہر ایک سوٹ میں جو بھی ساتھ امارتے ہیں ان کی سٹوڑی میں رہتی ہے اس کے بعد یہ لوگ لے کر آئے ایک نیا ایک سوٹ جو کی ہونے والا تھا اپنے ویٹ رن گئی یہ پورے دو مہینے بعد آتا اپنے انہوں نے کچھ ایسا دکھایا ساتھ ہی ساتھ اس کی اینیمیشن جو انہوں نے رکھی تھی وہ تھی یہ اس کی کلنگ اینیمیشن یعنی یہ کلنگ اینیمیشن جو تھی وہ تھی یہ جیسی کوئی بندے اس پر آکے اپنا موڈ یوز کرنے والا ہوتا ساتھ ہی ساتھ اس کی اینیمیشن تم لوگوں کے لئے کچھ اس ٹائپ کی تھی کیونکہ بہت زیادہ ان لوگوں نے تگڑی رکھی تھی ساتھ ہی ساتھ اگر تم لوگ دیکھو تو اس کی ایم بی پی والی اینیمیشن جو ہے وہ بھی ان لوگوں نے بہت زیادہ تگڑی رکھی تھی باٹ اس کی آر پر جو بندوک ہے یہ کہی سی بھی بھائی ایم بی پی والی اینیمیشن جو تھی وہ ان لوگوں نے یہ کچھ اس ٹائپ کی رکھی تھی کہ تین بندوں کو آکے بھائی یہ فل ہیٹ شوٹ مارے اس کے بعد بھائی ایک بندے کے سر پہ آکے یہ پیر رکھے اور اس کے بعد کھڑو کے اپنا پورا پورا سٹائل دے تو ان لوگوں نے یہ رکھا تھا پھر یہ لوگ نیو یہ اپ ڈیٹ لائے جس میں یہ لوگ لے کر آیا ایک کمیلین کی گوست ہی ہو جس کی اینیمیشن ان لوگوں نے کچھ اس ٹائپ کی رکھی دیکھنے میں یہ اینیمیشن بہت سا تگڑی تھی اور بہت ہی زیادہ مجھے پسند بہتی اس کے بعد ان لوگوں نے اس کی کلنگ اینیمیشن رکھی جو کی کچھ اس ٹائپ کی تھی یہ یوں آئے گا گائے بو کا اس کے بعد ہاتھ میں بم پکڑائے گا پھر چٹکی بجائے گا اور بم پھوڑ جائے گا اس کے بعد یہ کلنگ اینیمیشن تم لوگوں کو جو نظر آئے گی اور تمہارے آس پاس جو لوگ ہوں گے انہیں نظر آئے گی وہ کلنگ اینیمیشن کچھ اس ٹائپ کی تھی ساتھی ذات اس کی ایم وی پی والی اینیمیشن بھی ان لوگوں نے بہت زیادہ خاص رکھی تھی جو کی کچھ اس ٹائپ کی ہے تم لوگ بھاگتے ہو جاؤ گائے بو جاؤ اس کے بعد ادھر میں ترکود ہو پھر بد دیکھو پہلو اس کے بعد چپ ہو جاؤ اور پھر چٹکی بجاؤ اور گیم ختم کرو اس کے بعد یہ ایک اور مال رول لے کر آیا جو کی تھی اپنی ٹائپ ماسٹر سچی بہت بجھے ٹائپ ماسٹر کا ایم پریس زادہ لگی دی ہے پہلے بٹھتے ہو تو کیا مہلا ہی یہ کیا خوبصورت ہے آہا کس نے بنایا ہے مجھ اس سے بہ بھائی صحیح میں جب سپرسوس کے ڈیبلپرز ہنٹائے دیکھنے لگے موسیقی اس کے بعد اس کے آنے والی انیمیشن نے کچھ ایسی رکھی جو کیا کچھ گھڑی اڈی خومات ہے پھر اس کے ٹائپ ریمائنڈ والی انیمیشن نے لوگوں نے کچھ اس ٹائپ کے رکھی دی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ایم ویپ والی انیمیشن دی وہ بہت زیادہ پسات ہے کیونکہ لوگوں نے کچھ اس ٹائپ کے رکھی دی یہ پھول آ کے نائم گھوم آتا ہے اس کے بعد یہ جو بند ہوتے بھائی یہ زندہ ہوتا ہے اس کے پیچھے سے نکلتا ہے یہ ایم پوسٹر کو ہوا بھو اٹھا کے پکڑ لیتا ہے ایم پوسٹر کو یار ایم پوسٹر کا نہیں اس کے بعد ہم لوگ چلتے بھائی اپنے ڈیکس رول گئے اور جو کیل لوگوں نے اسی کے ساتھ وہ تھا ہری بھی اپنا پہلا نیوٹر فیکشن جس کے نیوٹر فیکشن کا رول جس کے پاس ایکس سوٹ والی کوسٹیوب دی وہ ہری تھی اس کی آنے والی انیمیشن انہوں نے کچھ اس ٹائپ کے رکھی تھی جو کہ مجھے کچھ ایسی خاص پسند نہیں ہے بہت پھر بھی بھائی چھے سوٹی گولڈ سٹر میں اگر دیکھا جائے تو تمہیں شاو فاظی کے لئے تم لوگ اس کو اگر گلوبل میں تو خرید سکتے ہو ورنہ اگر دیکھو تمہارے پاس گولڈ سٹر اگرہ ہے تو انہوں نے کہ اچھی جگہ انویسٹ کرو زادہ بہتر ہے دیکھو ہمیں تو فریم میں گولڈ سٹر سپر سٹر دیتا ہے تو اپن لوگ تو یہ خریدنے والے ہیں زاہر سی باتیں اس کے بعد انہوں نے اس کی آنے والی اینیمیشن ایمی پی والی تھی وہ انہوں نے کچھ اس ٹائپ کے رکھی اور سامن جو مطلب اٹائچ والی اور اپنے جو ہے بوسٹ رالی اینیمیشن دے ہو تو تم لوگ انہیں دیکھ لی اب اس میں دو نئے رولز آیا ہے جس میں سے ایک ہے اپنی ڈاکٹر نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا بھائی انہوں نے پہلے ہی ڈاکٹر کو اتنا مال رول کر دیا میں کیا بولوں یار بھائی سپر سوال ہے سچ میں ہینٹ آئے دیکھنے لگے میرے کو ایسا لگ رہا دیکھ رو کیا تگڑی انہوں نے اس کی سوالی کوسٹیوم رکھی ہے کتنے بڑے بڑے زنس کا بھائی سالے ابھی سالے میں معاف کرنا ہوں اس سے میں ادھو ادھو نکل جاتا ہوں غلط ہو گیا غلط ہو گیا یہاں پہ اس کی آنے والی اینیمیشن کو چیسی ہوگی اس کی آئیوکٹر کو جنہیں دیکھ یا اس کی بڑے زنے پر بڑے اینیمیشن کی طالب کی دیکھنے والی اینیمیشن تو مجھے � confidence تیکھنے والی اینیمی Totem مجھے گی کیسے چکتی کس نمال کر رہی ہے جس سے مرے وے بندوں کو زندہ کر رہی ہے مجھے اس کی اینیویشن اتنی مجھے صحیح لگی اتنی زیادہ کچھ خاص ہی نہیں اس کی اینیویشن بہت زیادہ تگڑی ہے کیونکہ یہ کانگی کانگی اس کے حساب سے اگر اس طرح کی ڈاکٹر ہے تو میلا چھ لیتے اس کی اینیویشن بہت زیادہ تگڑی لگی یہ پوری کی پوری سٹریچر کو اٹھاتی بھی لاتی ہے بندے کو اس پر بٹھا کے اس کے بعد بھائی اس بندے کو ریوائی دیتے اس کے بعد جو کس دیتی کیا بولو یار مطلب سپر سسوالے بھائی سچ میں بہت تگڑی طریقے سسوالی چیز پر کام کر رہا ہوں میرے حساب سے بھائی ان فیوچے یہ سب رولز کے اوپر آجے گی میں تیار ہوں بھائی میں دیکھنا چاہ رہو کہ آخر کار اپنا کنگ وغیرہ اس رول میں کیا کرے گا ویمپائر اس رول کے اس میں کیسے لگے گی اور آخر کار کیا ہوگا کیونکہ لٹریلی اس کے ڈیزائن کے ساتھ ساتھ اس کی ایمپ اور اس کے آنے والی انیمیشن سب کچھ اوپی ہے اس کے بعد یہ آجاتا ہے اپنا ڈیمینٹر میں کچھ نہیں کہہ رہا بھائی کیا تکڑا چیز انہوں نے ڈیمینٹر کو بنا دیا بھائی فل ایز او بھلن بھائی بھی یہ بندہ دیر ہے اور اگر دیکھا جائے اس کا نورمل پہلے والے جو لگ تھا وہ کچھ اس ٹیپ کا تھا انہوں نے اس والے ڈیمینٹر کو بھائی کیا کر دیا میں خود سوچنا چاہوں بھائی کیا کیا دیکھ کے بھائی اگر اینیمی سچ میں بھائی سوپسس والے اینیمی دیکھنے لگے کیا تکڑی کر کے انہوں نے اینیمیشن اس والے رول کی کریے اس کے آنے والی اینیمیشن کچھ یہ ہے یہ آتا ہے اور آکے اپنا جو ہے میرے خال سے اور نکال دیتا ہے اپنی بوڈی کے نظر سے جو کہ اس کی وائس لینڈ پر ایفیکٹ بھی کرتا ہے اس کی وائس لینڈ یہ تینا کل دا بوڈی بڑا کنزیوم دا سول تو شیعہ یہ ہے یہ اس بول میں اپنی آتما کو نکال کے رکھ لیتا ہے جیسے یہ مرے گا یا وہ ٹھوٹ ہوگا یہ دوبارے سے ایسی بول کی وجہ سے زند ہو جائے گا یہاں پر یہ ہے اس کی کلنگ اینیمیشن جو کہ سامنے والے لوگوں کو نظر رہے گی دیکھ رو ایک بھوت سامنے والے بندے کو کل کر دیا بہت تکڑی طریقے سے بھائی لوگوں نے اس چیز پر کام کر رہا بھائی لٹرلی بھائی سپر سسٹ کی ٹیم کو سلیوٹ ہے بھائی جلدی لے کر آو بھائی یہ گلوبل میں جو کہ مجھے چاہیے بھائی کیا تکڑی چیز ہے مطلب رینکارنیشن والی اینیمیشن کچھ اس ٹیپ کیوں گی جو کہ تم لوگوں کو نظر رہے گی یہ سامنے سے تمہارا پارٹنہ کل کر کے گیا اور یہ تم نے رینکارنیشن کر رہا اور یہ تم دیڈ بوڈی میں گز گیا یہ رینکارنیشن والی اینیمیشن تم میں نظر رہے گی جو کہ میں جتنی کچھ خاص نہیں لگی بھائی اس کی ایم بی پی والی اینیمیشن تم لوگ دیکھو ہوسپٹل پہ دیڈ بوڈی پڑی بھی ہے اس میں ریبائی ہو گیا سامنے خلافہ ڈاکٹر اسے دیکھ رہے اور اس نے اس ڈاکٹر کو کل کر دیا کچھ تنگڑا کام بھائی یہ لوگ کر رہا ہوں لٹرلی گلوبل بھی یہ چیز آنے والی کیونکہ بابا سس سے مینے پوچھا تھا تو بابا سس کے ری بہت جلدی آجے گی اگر کچھ ڈرابا دوبارہ نہیں ہوتا تو وہ ڈراما کیا ہے کیسا ہے اس کے اوپر ہوا لگ سے بات کریں گے ویڈیو میں کیونکہ بہت تنگڑا کوئی ڈرابا ہو چکا تھا ہم لوگ کو نہیں کرنا تھا زہر سی بات ہے کیونکہ ہم ہیں کانٹرول سی کینگ تو کھر ابھی میں آج کی ویڈیو کی ہی پینٹ کرتا ہوں تم لوگ بتاؤ کہ تو میں ان سارے کے سارے رولز میں سے کس رول کی کوسٹیو اور کس رول کی اینجیبیشنز ہوگی پسٹ دیں میرے کو کوئی بات کرتا اور میں ملوں گا تم لوگوں سے ایک کوئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے بائی بائی تا 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 تک کے لیے پیس اوٹ